ہمارے ساتھ جو انہوں نے پروگرام کیے تھے اس میں جو ان کی پیشن گوئی تھی کافی حد تک وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ منگھائی پہ انہوں نے بات کی تھی کہ منگھائی ان کو ہوتے ہوئے مزید نظر آ رہی ہے اور تو اور آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کرزہ بھی دیتے تب بھی منگھائی بڑھے گی اب آئی ایم ایف کرزے دینے کی بھی باتیں کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو بھارتی میڈیا ہے وہ باز نہیں آ رہا وہ بار بار یہ باتیں کر رہا ہے جی پاکستان میں آٹا نہیں ہے چینی نہیں ہے پیٹرول مطلب کہ نہیں ہے ختم ہو گیا لوگ پمپوں پہ لگ گئے اس طرح کی بھارت میں باتیں کی جا رہی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے انڈیا کے کئی اخبرات میں دیکھا ہے کہ آپ کی نیوز چھپتی ہے اس طرح ناظرین بھی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے وہاں پہ بھی پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں پیوستہ رہے شجر سے امید ہے باہر رکھ اگست سپٹمبر کے بعد انشاءاللہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی کنٹرول ہو جائے گی دیکھیں وہ گورنر والی جو میں نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ وہ ڈیٹ نہیں دیں گے تو پی ٹی اے گو چلے جانا چاہیے جانا چاہیے اور یہ چلے جائیں گے میں نے کہا تھا ہائی کوٹ الیکشن کا کہہ دے گی ڈیٹ دلوائے گی تو دیکھ لی جائے گا اب عمران خان آئندہ کیا کرتے دکھائی دیتے ہیں میں نے کہا تھا سڑکوں پہ آئیں گے اب آئیں گے حکومت اپنا پریشر انکریس کا رہی اوکے داندلی کا پور زور مظاہرہ دکھایا جائے گا کیا جائے گا بڑے پاورفل لوگ ببر شیر آکے بیٹھ گئے پنجاب میں میں پھر یہ کہتا ہوں جنی مرضی داندلی کر لو عمران خان اے تیتی سیٹا کٹے گا اچھا سر آئندہ معاملات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید یہاں اس طرح کے جو پی ٹی کے کارکن ہیں ان کے مطلب کے ارسٹ ہونے کے چانسز ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ زائچے میں تو الیکشن میں سر یہ تو نونلی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ کافی مطلب کے جلسے میں بھی جب مریم صاحب آئی ہیں تو اس میں بھی کافی لوگوں نے شرکت کی ہے سر پہلے ہیں ایم ایس اقبال اسلام علیکم سر مائی نیم از شاہد اقبال ڈیٹو برت دو اگست دو ہزار زیبی کے نام سے ایڈی ہے میرا نام شاہ زیب ہے میری شادی کب ہوگی اور جوب کب ہوگی دو بارہ بارہ دو نائنٹی نائنٹی فور اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایم ایش ازاد خان صاحب جو کہ انٹرنیشنل پامیسٹ ایڈوکیٹ جفر سپیشلسٹ بھی ہیں میریٹیشن بول بھی ہیں اور بہت سی ان کی جو پیشنگ ہوئی ہیں اور دنیا بھر میں ٹھیک ہوئی ہیں ہمارے ساتھ جو انہوں نے پروگرام کیے تھے اس میں جو ان کی پیشنگ ہوئی تھی کافی حد تک وہ ٹھیک ہے جس میں الیکشن کے بارے میں انہوں نے بتایا اور تو انہوں نے بتایا تھا جی رانا انتظار سب جیتیں گے الیکشن کا جو ون ہوں گے وہ بھی وہی ہوئے اس کے علاوہ منگھائی پہ انہوں نے بات کی تھی کہ منگھائی ان کو ہوتے ہوئے مزید نظر آ رہی ہے تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ بھی ہوگا جو آپ کے سوالات کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی کوشش کریں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو ایڈ کریں لیکن جتنے ہو سکتے ہیں ہم اتنے تو ایڈ کرتے ہیں ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے شروع سے لے کے انڈ تک کیونکہ منگھائی کے حوالے سے بھی ان کی پیشنگ ہوئی لیں گے کہ آگے یہ کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ قانون نگار بھی ہیں شداد صاحب اور تو اور ببر شیر بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ پاک کا بڑا کرم شکر حلوم دلالہ اچھا سر آپ نے لاسٹ پروگرام میں ایک پیشنگ ہوئی کی تھی منگھائی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا جی منگھائی آپ کو بڑھتی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے کافی اس میں اضافہ ہوگا چیزوں میں تو وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ دھائی سو روپے پہ چلا گیا ہے اور تو اور آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کرزہ بھی دیتے تب بھی منگھائی بڑھے گی اب آئی ایم ایف کرزے دینے کی بھی باتیں کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک اور بات آپ نے تو بھارت کا ٹور بھی کیا ہے جو بھارتی میڈی ہے وہ باز نہیں آ رہا وہ بار بار یہ باتیں کر رہا ہے جی پاکستان میں آٹا نہیں ہے چینی نہیں ہے پیٹرول مطلب کہ نہیں ہے ختم ہو گیا لوگ پمپوں پہ لگ گئے اس طرح کی بھارت میں باتیں کی جا رہی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بھی ناظرین کو کلیر کریں اور تو اور منگھائی آپ کس سطح پہ اور مزید دیکھ رہے ہیں اور کب لوگوں کو ریلیف ملے گا یہ بھی بتائیں اچھے سوال ہیں فلک میں نے سونے کا بھی کہا تھا کہ بڑھے گا وہ بھی بڑھا تھا بات یہ ہے کہ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیٹرول کی قلت نہیں تھی کیونکہ آواز میڈیا سے نکل گئی کہاں سے اندر سے نکل گئی کی پیٹرول مہنگا ہونے والا تو جو پیٹرول پم مالکان تھے یا ان کے پیچھے جو سپلائی والے لوگ تھے انہوں نے پیٹرول دینا ہی بند کر دیا کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پینتیس چالیس روپے بڑھے گا فی لیٹر تو اس لیے یہ انہوں نے قلت کر دی تھی تو اس کا ایکشن تو لینا چاہیے اس بات کا گورنمنٹ کا حکومت کو لینا چاہیے چیزوں سے کہ جو زخیرہ اندوز ہوتے ہیں تو جب قلت پیدا کر کے اپنی چیزوں کے ریٹ بڑھواتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے جو انڈیا نے جو بات کی ہے بلکل غلط کی اور وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کوئی اتنا اچھا ہمسائے نہیں ہے تو الٹی سی دی باتیں کرتے ہی رہتا ہے ہم نے انڈیا کے کئی اخبرات میں دیکھا ہے کہ آپ کی نیوز چھپتی ہے اس طرح ناظرین بھی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے وہاں پہ بھی پیشنگوئیاں کی ہوئی ہیں تو اس لحاظ سے بھی عوام کو یہاں پہ کلیر کرنا ضروری ہے کہ اس طرح کے مسئلے نہیں چل رہے کوئی مطلب کہ بھنگائی ضرور ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کا آپ نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوا میں نے کہا تھا ملک پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور یہ کہا تھا میں نے کہ جنوری فیوری میں آئی ایم ایف دے گا وہ بھی میری پیشنگوئی پوری ہو گئی ہے اور یہ بھی میں نے ساتھ کہا تھا آئی ایم ایف کے پیسے بھی اگر مل جائیں تو تب بھی جو ہے ہمارے ملک کی مہنگائی کم نہیں ہوگی میں نے کہا تھا اللہ خیر کرے کہ تین چار مینے بڑے ٹف ہیں بڑے مشکل کے بہت مہنگائی ہوگی اللہ معافرمائے اور اس کا رجلٹ آپ نے دیکھ لیا تو ملک پاکستان میں پھر میں وہی کہتا ہوں پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ اگر سپٹمبر کے بعد ہی انشاءاللہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جیسے ڈالر جو ہے وہ ایک اپنا چل پڑا ہے نکل پڑا ہے اس نے ایک جگہ پہ ٹھہرنا ہے تو تھوڑا سا اب ڈاؤن ہوا کرے گا لیکن اتنا بڑا بڑا اپسٹ نہیں ہوگا اگر سپٹمبر کے بعد مطلب سر پیٹرول بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ پہ جا کے سطح پہ رکے گا کہ پیٹرول بھی اوپر نیچے ہوتا رہے گا یا اس سے نیچے آئے گا ابھی تو بڑے گا پیٹرول اور جی ہاں اور بڑے گا اور جب وہ بات پھر وہی ہے میری کہ اگر سپٹمبر کے بعد پھر اس میں ٹھہرا ہوا آئے گا اوپر نیچے پھر چھوٹا موٹا تو ہوتا ہی رہتا ہے جی اچھا سر ایک پیشنگو یہ آپ نے کی تھی آپ نہیں کہا تھا کہ گورنر کے جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ مطلب کہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مطلب کہ جانا چاہیے اور وہ بھی پیشنگو یہ آپ کی ٹھیک ہوئی ہے پی ٹی آئی گئی بھی ہے سر آگے معاملات میں اب آپ کے ہاتھ دیکھتے ہیں کون سے کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اس والے سے بھی لوگوں کو قانونی پوائنٹ اف ویو سے بھی بتائیں اور اسٹرالوجی پوائنٹ اف ویو سے بھی یہاں پر بتائیں کہ اب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کون سے عام فیصلے آپ کو اب لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا دیکھیں وہ گورنر والی جو میں نے پیشنگو ہی کی تھی نا کہ وہ ڈیٹ نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی کو چلے جانا چاہیے جانا چاہیے اور وہ چلے جائیں گے اور وہ چلے گے آئی کورٹ میں اب اگلا اس میں جو پیشنگ ہوئی جو میری پوری دوسری ہونی ہے اسی میں ہونی ہے ابھی وہ میں نے کہا تھا ہائی کوٹ الیکشن کا کہہ دے گی ڈیٹ دلوائے گی تو دیکھ لی جائے گا تیسری میری ایک پیشنگ کوئی اور ہوئی ہے کہ شیخ رشید کے حوالے سے آپ نے کہا جی فواج چودری گرفتار ہوگئے ہیں کب نکلیں گے میں اسی مینے میں نکلائیں گے وہ نکلائیں اب شیخ رشید کہ میں نے کہا تھا بیلکل گرفتار نہیں ہوں گے نہیں ہوئے میگر سیول میٹر اور بھی باتیں کی تو خیر اب عمران خان آئندہ کیا کرتے دکھائی دیتے ہیں میں نے کہا تھا سڑکوں پہ آئیں گے اب آئیں گے حکومت اپنا پریشر انکریس کر رہی ہے ادھر عمران خان اپنا اصابی بہت مضبوط ہے دونوں ایک دوسرے پر پریشر دے رہے ہیں اب دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو لیکشن آ رہے ہیں مارچ میں جو قومی سمبلی کے تینتیس سیٹیں جو جو اس کے صدیفے منظور ہوئے تھے اس میں عمران خان نے اعلان کر دیا میں ساری جیت وہ خود لڑوں گا میں یہ کہہ دوں کہ خان جیت جائے گا کلین سویپ کر دے گا گو کے اگر اس میں لوگوں کا یہ مائنڈ میں بارہ ہوگا اگر داندلی ہوتی ہے تب بھی خان سب جیت جائیں گے اگلا سوال یہی میں کہہ رہا ہوں گو کے داندلی کا پور زور مظاہرہ دکھایا جائے گا کیا جائے گا بڑے پاورفل لوگ ببر شیر آکے بیٹھ گئے ہیں پنجاب میں جو آپ اپنے آپ کو بڑا ببر شیر سمجھتے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں اب ایک بات میں عام سی کرنا چاہتا ہوں ہمارا ملک ہے پاکستان ایٹومک پاور ہے نیوکلر پاور ہے بلکل ہے جی اب ہمارے نیوکلر پاور میں اگر دیکھیں نادرا بھی ہماری انگلیاں انگوٹھے لگواتا ہے سارے ڈیٹھے نکلاتے آپ بینکوں میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بینکوں میں چلے جائیں انپڑ بھی ای وی ایم مشین انگوٹھا لگاتی ہیں اور اپنے پیسے نکال لیتے ہیں ہمارا لاہور بار کا الیکشن ہوا بھی ای وی ایم مشین سے ہوا کوئی سارے ووٹ کاؤنٹ ہوئے ہر چیز پرچی پہ ووٹ کیوں ڈلتے ہیں ہمارے ملک میں ہم اٹومک پاور ہیں پرچی پہ کیوں ڈلتے ہیں داندلی کے لیے اپنی مرضی کا بندہ لانا ہے میں پھر یہ کہتا ہوں جنی مرضی داندلی کر لو عمران خان ہے تیتی سیٹا کٹے گا نکالے گا لیکن اس کا ایک نقصان ہے وہ پی ٹی اے ای کو سننا چاہیے کہ عمران خان تینتی سیٹا پہ الیکشن خود ہی لڑ رہے ہیں وہ جیت بھی جائیں گے نائنٹی پرسن جیت جائیں گے چاہے تھرٹی تھری لے جائیں تو پھر سیٹے تو چھون نہیں پڑیں گی بعد میں پھر اس پہ الیکشن ہونے تو خان صاحب اپنے الیکشن کو خود ڈلے کر رہے ہیں یہ ایک میں بات بڑی پتے کی بتا رہا ہوں یہ آج کی بات مجھے یہ آپ لوگوں کو کل سمجھ آئے گی جی چلیں سارے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں آپ سامنے آتی ہیں کیونکہ آپ کی جو پیشن گوئی ہے آپ نے بلکہ بھی میں ہائی کورٹ کے الیکشن کی بات کروں گا رانہ انتظار صاحب کا آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جیتیں گے لاہور بار کے تو وہ جیت بھی گئے تو اس پر کیا کہیں گے لوگوں کو میں یہ تو لوگ کہیں نا میں نے تو کہا میں نے تو پیشن گوئی پوری ہوگی جی اچھا سر آہندہ معاملات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید یا اس طرح کے جو پی ٹی کے کارکن ہیں ان کے مطلب کے ریسٹ ہونے کے چانسیز ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ زائچے میں حکومت تو پورا زور لگائے گی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید کی سولہ ستارہ وزارتیں تھیں اس میں تو کبھی بھی کچھ چیزی نہیں کرپشن ہی نہیں نکلی کیا وہ لال اویلی کے پیچھے پڑ گئے لال اویلی ان کی خریدی ہوئی ٹھیک ہے سیول میٹرس کو کسی طریقے سے ہم گندہ کرے اس کو کسی طریقے سے کسی کیس میں جائیں تاکہ اس کا کل کوئی الیکشن نہ لڑے کچھ نہیں ہونا یہ دعاوں پیچھوں کے مقابلے اب عبی فہد کو انہوں نے گرفتار کیا اور پھر میں نے کہا تھا اسی منے وہ نکل جائیں گے اور وہ نکل بھی گئے اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا عوام ڈر جائے گی عمران خان ڈر جائے گا کچھ بھی نہیں ہے اور میں آپ کو ایک باب بتاؤں کہ آپ دیکھئے گا آئندہ جو آنے والے دن ہے حکومت کو کمزور دیکھیں گے آگے معاملات میں تو الیکشن میں سر یہ تو نون لگ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ کافی مطلب کہ جلسے میں بھی جو مریم صاحب آئی ہیں تو اس میں بھی کافی لوگوں نے شرکت کی ہے جلسے میں اس بارے میں آپ کیا پیشنگوئی کرتے ہیں کیونکہ اس طرح نون لگ بھی بڑی پوزیٹیو ہے کہ الیکشن ہوئے تو ون وہی کریں گے دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ کو میں نے کہا تھا کہ یہ جائیں گی اپی نیور ڈیڈی کے ساتھ منائیں گی میں پھر میں نے کہا یہ ہی آئیں گی نواز شریف تو نہیں آئیں گے اور پھر کوئی بہت بڑا عوضہ لے کی آئیں گے میں لوگ کہہ رہے تھے جی پورا پاکستان نکلے گا مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں میں کہا سونے اور لہوردہ دس ویسد بھی نہیں نکلنا اور میرے خیال سے ون پرشن بھی نہیں نکلا تو چھو لوگ اور نون لیگ میں تو آپس میں ہی بہت سے اختلاف آتے ہیں کون سے لیڈر دیکھے تھے آپ نے جب مریم نواز صاحبہ آئی ہیں جب ان کے اپنے ہی نہیں آئے تو ووٹرز نے کہاں سے آنا ہے عمران خان کلین سویپ کر دے گا برشرا جی چلیں سر یہ آپ کی اسٹرالوجی ہے آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں قانون کے ماہر ہیں ایمی شہزاد صاحب جو یہ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ پچھلی جو پریڈکشنز تھیں وہ تو ان کی کافی حد تک ٹھیک ہوئی ہیں اور جو بھی سوالات نئے سے نئے آتے ہیں وہ ہم ایمی شہزاد صاحب سے کرتے ہیں ناظرین اب ہم چلتے ہیں آپ کے ٹوپک کی طرف جو آپ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے بارے میں جاننے کے لئے سوالات آتے ہیں وہ سر میں چاہوں گا کہ کچھ ہم لوگوں کو بھی ایڈ اپ کریں اور وہ جانے ان سے تھوڑا سا جی سر پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں گا جو آپ کے ویورز ہیں آڈینس ہیں ہر ایک کا حق ہے ایک سوال کرنا اب ایک ہی شخص اپنی چار چار پانچ پانچ سوال نہ کریں اور میں آپ کو ایک سوال کا جواب اسی وی لاغ میں دیتا ہوں تو کینڈلی مجھے آپ ایک سوال کے لئے کال نہ کریں میرے پاس وہ شخص کال کرے مجھے ڈائریکٹ فون پہ جو کرتے ہیں جنہوں نے اپنا مکمل ذہچہ بنوانا ہے یا مکمل نولیج آف جفر سے معلومات حاصل کرنی ہے یا پامیشٹری سے ریلیٹ کرنی ہے تو کینڈلی مجھے آپ ڈائریکٹ فون مت کریں صرف مکمل باتیں جاننے کے لئے کریں اور جو بھی ہے آپ نے ایک سوال کے لئے آپ کو اسی وی لاغ میں سارے سوال ڈالیں ہم کوشش نہیں انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں سب کے سوالوں کے جواب اسی میں ملیں گے اچھا سر اب ہم لوگوں کی طرف چلتے ہیں پہلا ایم ایس اقبال کے نام سے آئی ڈی ہے اسلام علیکم سر مائن ایمیز شاہد اقبال ڈیٹو پر دو اگست دو ہزار سر سٹون بتانے انڈ بزنس کونسا بیسٹ رے گا میرے لئے روبی کا پتھر پہنے اور یہ کوشش کریں کہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹ کام کریں اس میں ان کو فائدہ جی سر زیبی کے نام سے آئی ڈی ہے میرا نام شاہ زیب ہے میری شادی کب ہوگی اور جوب کب ہوگی دو بارہ بارہ دو نائنٹی نائنٹی فور جوب اسی سال شادی انشاءاللہ دو ہزار پچیس میں ٹھیک ہے سر راحت حمید ہیں فلک آپ نے میرا سوال ابھی تک نہیں لیا پلیز میرے ہزبنٹ کے بارے میں ملونگ کرنا ہے نیم عمر حیات چھبیس دسمبر نینٹی سیونٹی سکس کون سا سال ترقی کا ہوگا یہی سال پاکستان زندہ باد کے نام سے آئی ڈی ہے ان کا ہے نائم زیدی تئیس دو انیس سو ستر سر پتھر کا بتا دیں امریکہ کے لیے فیملی کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں ہو جائے کٹیلا پکھراج پہنے اس کو ایمیتسٹ کہتے امریکہ بلکل جائیں ساجید محمود حسین ڈیٹو برث ستائیس اپرل نینٹین سکسٹی ون گوٹھ لٹ اف پرابلمز ون ای گیٹ آؤٹ آف ایٹ تھنکس اللہ پاک اگست کے بعد بھی تھی رہیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم شہزاد صاحب ڈیٹو برث ستائیس اپرل نینٹین سکسٹی ون اچھے انہوں نے یہ دوبارہ کیا ہوئے ایم فروم انڈیا کشمیر نیم مدسر راشد سن آف عبدالراشد مدر نیم فاطمہ ڈیٹو برث فورگرٹ ناوار ڈیز آئیم ہیونگ پرابلم ان مائی لائف لائف پریڈکشن جا رہے ہیں اچھا انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا سال جو ہے مارس سن کے لئے بہتر ہوگا آگے چلے ٹھیک ہے سر نیکسٹ ہے سر مائی نیم امر حیات ہے والدہ کا نام نسیم فاطمہ ہے میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے ایج ٹھٹی ایٹ سے چالیس کے درمیان ہے پاکستان زندہ آباد یہ لکھا ہے ماشاءاللہ اگلے مینے سالات اچھے ٹھیک ہے افسون ورلڈ کے نام سے آئیڈیا سوبیہ خان ہے اکیس چھے نینٹی نیٹی ایٹ جوب کب ہوگی پلیز بتا اسی سال میں انشاءاللہ ایم ایس وزنہ حارون ہے ڈیٹو برث دو فروری انیس سو نوے وزنہ حارون فننشلی سٹیبلیٹی کب آئے گی لائف میں پینتیس سال کی عمر سے اسلام علیکم میرا نام سارا فاطمہ غنی ہے ڈیٹو برث تیس جولائے انیس سو نوے ہے کیا مجھے فیوچر میں جوب مل جائے گی اسی سال ملے گی نہ امید نہ ہو اسلام علیکم فلک بھائی والیکم سلام بلال رمضان یارہ چھے نائنٹین ایٹی نائن پلیز آسک آباؤٹ می فیوچر پریڈکشن بلال رمضان چھتیس سال سے کامیابی ہے اسلام امیش ازاد صاحب حسیب اللہ فروم مردان ڈیٹو برث بارہ مائے نائنٹین نائنٹین فائف شادی کب ہوگی تیس سال روزینہ ندیم کہہ رہی ہے اسلام علیکم دل خوش کر دتا انکل جی وا 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 سر شمس اقبال ہے اکتیس تین نائنٹین ایٹی سکس ایٹی سکس شمس اقبال اسی سال اگس سے کامیابی ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ایم فالور آف یور پروگرام ویت اردو پوائنٹ مائی نیم زفرلاللہ میمن ڈیٹو برث یارہ چار انیس سو اکسٹھ پلیس آف برث شکارپور سندھ پاکستان مدر نیم خرشید بیگم پریزنٹ انڈر ویری مچ سٹریس آف ریسٹ آف انشاءاللہ اکتوبر کے بعد کامیابی ہیں انشاءاللہ اچھا ایج سر امبر جمیل ہیں ایج 38 وانٹ ٹو سیٹل ابروڈ ویت کیڈز اسیٹ پوسیبر ہزمنٹ اسین ابروڈ بلکل جائیں گے امبر جمیل پاکستان زندہ باد سر آپ کو اسلام دے رہے ہیں بہت پیار دے رہے ہیں لوگ کمنٹ میں امران خان اس پاکستان ویڈاوٹ ہیم دیر اس نو پاکستان اس طرح کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں سیما زفر صاحبہ نے کیا ہے میرا نام مختار ہے میرا ڈیٹو برت ہے پانچ پانچ نینٹین ایٹی ٹو میرا بزنس کا پرابلم ہے کیا کروں میری ماں کا نام ہور ہے بزنس بلکل کرنا پارٹنیشپ نہ کرنا اور تین سال بڑے احتیاط سے چلنا اس کے بعد اروج اسلام علیکم وجیحہ ریمان ڈیٹو برت دس فروری نینٹین ایٹی نائن ہیلتھ اور ویلتھ کا بتائیں تھوڑا سا مانتا ہوں ہیلتھ کا پرابلم چھوٹا موٹا آئے گا اور ویلتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں دو سال کے بعد کھلی بھرپور منصور احمد ہے تیرہ گست انیس سو سی میری فنینشل صورتحال کا بتا دیں اگست سپٹمبر سہلات بیتر مشکور عالم اکتیس سات نینٹین ایٹی سکس فیوچر کا بتا دیں فروری اگلا مہینہ انشاءاللہ بیتر انشاءاللہ فائف ایچ ٹی وی کے نام سے ایڈی ہے میرا نام یونس چودری ہے ڈیٹو برت اٹھارہ ایک آٹھ ہائی تنگ لکھا ہے انہوں نے کیونکہ گیپ نہیں دیا اب آپ نے ایک آٹھ انیس سو نوے حالات خراب ہیں میرے لیے کچھ بتائیں آوار سے دس سال کا روج آ رہا ہے محمد رمضان علماس بی بی والدہ کا نام ہے بارہ بارہ انیس سو ترسی کرز بہت زیادہ ہے حالات کب ٹھیک ہوں گے پاکستان زندہ بات چار پان سال سے رگڑی میں ہے بچارہ لیکن میں یہ کہوں گا ہمت نہ ہارو اب آئندہ کے سات آٹھ سال بہت اچھا آ رہے ہیں انشاءاللہ خالدہ ختیجہ ختیجہ یونس ہے انتیس تین نینٹین ایٹی فور اس میں خوشحالی رہے اللہ پاک یہی کہہ سکتا ہے جی فلک چودری ہیں میرے ہزبنڈ کا بھی بتا دیں پلیس پلیگ فلک شیر ان کا نام ہے تیرہ پانچ نینٹین ایٹی فائف انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار پچیسے کامیابی ہیں انشاءاللہ میرا نام صدرہ ہے میری ڈیٹو برت نو نومبر نینٹین ایٹی نیٹ میرا رشتہ کب ہوگا شادی کب ہوگی پلیس مجھے بھی بتائیں اس سال انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اگر نہ ہو تو تین سال ڈلے ہوگا کوشش کر اس سال ہو نام رخصانہ بیٹے بیٹی کا نام بیٹے کا نام علی رضا ہے ڈیٹو برت اکتیس ایک نینٹین ایٹی سک سالات کب ٹھیک ہو اسی سال سے انشاءاللہ میڈ میں اب سار یہ کمنٹ آئے بھائی میرا زائچہ معلوم کروا دیں کافی دفعہ بول چکا ہوں لیکن نہیں بتایا سمیر یوسف ہیں چار اکتوبر نینٹی تھری زائچہ کا کیسے بتا سکتے ہیں دیکھیں جس نے زائچہ بوچھنا ہے وہ مجھے فون کرے گا اور ایک سوال کے لیے ادھر ہو وی لاغ میں ہے اور ایک سوال کے لیے میرے پاس نہ آئے میرے ڈیٹو برت چوبیس جولائے نینٹین نینٹی نائن نام ہے رابیہ خان میری شادی کب ہو دو سال لگ جائیں گے دو سال زشان علی ستائیس ایک نینٹین نینٹین سیون فوی پلیز فوچر کا بتا دیں میرا کام میرا کام وڈ ڈیزائنر کا ہے حالات کب ٹھیک ہوں گے اسی سال میں انشاءاللہ خان محمد والدہ کا نام سبی سبی ہے یا سبی لکھا ہے میری شادی چودہ سال ہو گیا ہے میری اولاد نہیں شزا سب جواب دو فلک شیخ اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں اور نام امی کا نام ڈیٹو برت اور اپنے حجبن کا نام امی کا نام ڈیٹو برت مجھے میرے ورس اپ پر نمبر پہ آئے ٹھیک ہے نشیل نامن کا ڈیٹو برت انتیس یارہ دوزار بارہ اس کا ذہن کم ہے ذہن کم ہے غصہ بہت کرتا ہے کیا مسئلہ ہے ڈیٹو برت کیا انتیس یارہ دوزار بارہ نشیل نام ہے اچھا یہ دو سال سے ایسی تنگ کر رہا ہے لیکن اسی سال سے یہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اکٹوبر کے بعد جی سر نیکسٹ ہے تبرک احمد ڈیٹو برت تیس پانچ نائنٹی نائنٹی ون پلیس آف برت کوہٹا کوہٹا لکھا ہو ہے کوہٹا جوب گورنمنٹ کے بارے میں اور فیوچر کا بتا بلکل کوشش کریں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اٹھارہ چار نائنٹی ٹو نائمہ رشید چھے ایم شادی کب ہوگی اسی سال انشاءاللہ نائم عمر فاروق ڈیٹو برت چار دسمبر نائنٹی 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 نائن کیا میں دو در تیس میں آؤٹ آف کنٹری چلا جاؤں گا کوشش کروں گا تو اگلے سال میٹھ تک تو جاؤ گے انشاءاللہ ڈیٹو برت تین اپریل نائنٹی نائنٹی ثری سادیہ شہین اگلے سال ہو چکی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ فلک صاحب کتنی بار کمنٹ کروں میرا پوچھنی رہے نمان آزم ہے نیم چودہ اگست نائنٹی نائنٹی نائن فیوچر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں پچی سال سے انشاءاللہ بہت کامیابیاں ملیں گے اور تمہاری تو دو دو بڑے ہوتی ہیں ایک تو ماشاءاللہ ملک پاکستان کی اور ایک آپ کی اپنی جی سادی افضل خالد آزم ہے ان کے والد کا نام آئی تنگ سو انہوں نے لکھا سترہ ساتھ نائنٹی نائٹی ٹو فجرہ ٹائم برچ پلیس یو اے ای مدر کا نام نسرین کوسر آن لائن کس کام میں کامیابی ہے کب پڑے میں چلیجے اسلام علیکم فلک بھائی پلیز میرا پوچھ دیں شداز صاحب سے نیم ہے نازش ڈیٹ 22 یارہ 1980 اس سال شفٹنگ متوقع شفٹنگ کے بعد کامیابی ہیں اسلام علیکم میرا نام راشد ہے میری شادی کب ہوگی اور میرا پتھر کون سا ہے اگلے سال شادی کا چانس ہے اوپل پہن لو جی تو ناظرین یہ تھے آپ کے سوالات کوشش میں نے کیا کہ زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگوں کے سوالات لے سب ہوں بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں ایسے بھی ہیں جن کے رہ جاتے ہوں گے کوئی کمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر کمنٹ ادھر شامل کرنا نام مناسب ہوتا ہے باقی اب اگلے پروگرام میں بھی دیکھ لیں اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں بتائیں گے باقی سر آج کا جو اچھا جی جی بعد یہ ہے کہ آج کی اچھی بات تو ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ پروگرام آپ کا لمبا ہو چکا ہے میں عوام کو کوئی ایک بات بتانا چاہئے ہوں آپ سوال اس طرح لکھا کریں نام امی کا نام اور میرا سوال یہ ہے بس لمبا جب لکھتے ہیں تو فلک زیادہ لمبا پڑتا تو لوگوں کے حق جا رہے ہوتے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو جتنا چھوٹا لکھیں گے تو سب کے سوالوں کو جواب ملیں گے جی بہت شکریہ ناظرین آپ کا کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ بات لازمی لکھا کریں اپنے کمنٹس کیا کریں جس کا کمنٹ آ گیا ہماری نظر میں انشاءاللہ وہ ہم امی شزادہ صاحب سے پوچھیں گے آپ کے بارے میں اور جو لوگ رہ گئے ہیں وہ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے شزادہ صاحب سے رابطہ کر کے اپنا ذہچہ بھی بنوا سکتے ہیں ناظرین اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ صرف ایک کلکلیشن کا علم ہے جو ہم اسٹرالوجی جفر سپیشلیس کے پاس جا کے پروگرام کرتے ہیں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے اور جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اپنے مزبان فلق شیخ اور امی شزادہ صاحب کو دیں انجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ